دیپک بیج اس کے پیچھے کی کیا سٹیٹرجی ہے؟ کیونکہ آپ کو چھناو لڑنا بھی ہے اور لڑانا بھی ہے سب سے مہتپن ہو جاتی ہیں بستر بیدان سوا کی بارہ سیٹ ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ستہ کی جو راستہ ہے وہ بستر سے ہو کر گزرد ہے بلکل صحیح ہے ستہ کا راستہ بستر سے ہو کر جاتی ہے اس سمیں بھی بستر میں بارہ سے بارہ سیٹ ہم جیت کر جائیں گے ہم ہاں ٹکٹ ویترن دیکھیں گے تو بارہ میں سے گیارہ کا ہوا ہے بہتر ٹکٹ ویترن ہوا ہے ایک سیٹ باقی ہے جگدلپور ہاٹ سیٹ ہے وہاں پہ بھی ٹکٹ ویترن ہوگا بہتر ٹکٹ ویترن ہوگا اور پارٹی کا جو نیڑے ہوگا اس کے لئے ہم سب پالن کریں گے اور بستر میں اس سمیں پھر بارہ سے بارہ سیٹ ہم جیت کر آئیں گے اس طرح کیسے کہا جا رہا ہے کہ مہلاؤں کی سنکھیاں جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی دوسری سوچی میں کچھ مہلاؤں کی سنکھیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی پہلی سوچی میں تو چار مہلاؤں دیکھ رہے ہیں دوسری سوچی میں مہلہ پرتیاسوں کی بھی اسطحان دیا جائے گا یہ حالا کمان کے دھیان میں ہے اور مہلاؤں کی مہلہ پرتیاسوں کی بھاگیداری بھی چھتیجگر پردیس میں اچھا رہے گا دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہو رہے ہیں یہ تو ہائی کمان کا نینہ ہے ہائی کمان کا نینہ ہے دیکھیں جنتہ تی کرتی ہے کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے اور اس سمیں چھتیجگر کی جنتہ پھر موڑ بنا چکی ہے کہ چھتیجگر میں کانگریش کی سرکار بنانا ہے اور راجنات گاؤں میں بھی اس سمیں بدلاؤں کی لہر ہے تو لیچی طرف سے راجنات گاؤں بھی اس سمیں ہم جیتیں گے دوسری سوچی کب تک انتجار کرنا پڑے گا بھی سترہ تاری کو چھوٹی سی میٹنگ ہے سترہ تاری کے بعد آلہ کامان کے ہاتھ میں کبھی بھی سوچی جاری ہو سکتا پچھتر پار کہا جا رہا ہے کانگریش کی طرف سے پہلی سوچی آنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ پچھتر پار سے بھی زیادہ سیٹھ ہم جیت کرائیں گے کانگریش پارٹی کے پردیش حدیقچ اور بستر سے سانسد دیپک بیج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس پچھتور پہ کہا ہے کہ پہلی سوچی کے حساب سے جو پچھتر پار کا نارا کانگریش لے کر چل رہی ہے اس سے پچھتر پار سے بھی کانگریش پارٹی جائے گی حالکہ الگ الگ سیٹھوں کے حساب سے دیکھا جائے تو رننیتی انہوں نے بتائی ہے اور اب دیپک بیج جو بستر کی سانسد ہیں کانگریش پارٹی کے پردیش حدیقچ ہے وہ بھی چناوی میدان میں ہے اور انہوں نے پورا بھروس ہے جتایا ہے کہ وہ بستر کی خود کی سیٹ تو جیتیں گے ساتھی پورا بستر سمبھاگ جیتاتے ہوئے نظر آئیں گے بیڈو جنلیش پرمو دیوانگن کے ساتھ انکو شرما نیوز چین مدبردیش 36 اور جلی آدھک جانکاری کے ساتھ ساہیوگی انکوش اس وقت لائپ جڑے ہوئے ہیں سیدھوں کا روک کرتے ہیں انکوش دیپک بیت سے ابھی آپ بات کر رہے تھے جنہوں نے صاحب طور پر کہا کہ 75 سے بھی زیادہ سیٹیں کانگریش اس بار جیت کر آنے والی ہے جوگدالپور سیٹ پر سسپنس حالہ کی برقرار ہے ابھی بستر سمبھاگ کی جو 12 سیٹیں ہیں اس پر 11 پرتیاشوں کے نام خوشت کر دیے گئے ہیں اور بستر اگر سادھ لیا تو سمجھو کی پردیش کی جو ستہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اور بستر سمبھاگ پر اسی لیے خاصا فوکس اس بار کانگریش کا بھی اور بی جے پی کا بھی ہے یہاں پر جو سمکرن سادھنے کی کانگریش کی اور سے بستر سمبھاگ میں کوشش کی گئی ہے اسے کس طریقے سے دیکھا جائے دیکھیں بستر سمبھاگ جو ہے ہمیشہ سے ہی ایک ایسا پردیش اس طرح سینسٹیو پردیش رہا ہے کہ ہر پارٹی کی نگاہ میں بستر سمبھاگ رہا ہے سب کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بستر سمبھاگ اگر جیتیں گے تو سوابھاک طور پر پردیش کے اینے سیٹوں پر اس کا سیدھا اثر پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے نرباچان آئیوگ کی اگر بات کریں تو نرباچان آئیوگ نے جس طریقے سے 36 گل میں تاریخوں کا ایران کیا اس میں دو فیج میں چناؤ کر آئے جانے ہیں پہلے فیج میں ساتھ تاریخ اومددان ہوگا ساتھ تاریخ میں بستر کی بارہ بیدھان سمبھا سیٹیں ہیں اور راجناندگاہ اور لوگ سمبھاگ کی آٹھ سیٹیں شامل ہیں 20 سیٹوں پر پہلے فیج میں چناؤ ہوگا تو کانگریس پارٹی نے لگ بھاک ساری چیزیں اسپسٹ کر دی کیول بستر سمبھاگ کی جگدل پور سیٹ جو جگدل پور مکھیالہ ہے بستر سمبھاگ کا وہاں پر تھوڑا سا ابھی بھی انتظار کرنا ہوگا اور جس طریقے سے ہماری بات چیت میں انہوں نے کہا ہے کہ 17 تاریخ کو ایک بیٹھک ہونی ہے 17 تاریخ کی بیٹھک میں وہ سیٹ بھی کلیر ہو جائے گی حالانکہ کانگریس پارٹی دم بھر رہی ہے بی جے پی الگ جو ہے وہ تیاری کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو بستر سمبھاگ کے رڑنیتی کاروں کا مانے بستر سمبھاگ کی اگر جو راجنیتی ہے اس کو اگر دیکھیں تو سوہبابک طور پر بستر سمبھاگ شروعات سے لے کر لاشٹ تک جو ہے کانگریس کا گھڑ مانا جاتا تھا لیکن جو پندرہ سالوں تک بھرتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر شہسن کیا ہے پورے پردیش میں اسے ساب سے بستر سمبھاگ کی زیادہ تر سیٹیں بی جے پی جیتی آئی ہے اس بار بھی بستر سمبھاگ کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ کانگریس کے پاس ہیں اور یہی کارنے کانگریس پارٹی سرکار میں ہے بستر اور سرگویجہ سمبھاگ جس نے سادھ لیا وہ کہیں کہیں سرکار میں آتا ہوا اس پسٹ ہو جاتا ہے اور اب اس بار بھی سبھی راجنے تک دلوں کا فوکس بستر سمبھاگ پر ہے سرگویجہ سمبھاگ پر ہے اور بستر سمبھاگ کی رہنیتی وہ اگر دیکھیں تو چاہے وہ کانگریس پارٹی کے پردیش حدیقش ہوں وہ بھی بستر سمبھاگ سے آتے ہیں دو سے تین منتری جو ہیں وہ بستر سمبھاگ سے آتے ہیں تو یہ جو بستر سمبھاگ کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ آنے والے جو چناؤں ہوں گے اس میں بستر سمبھاگ سے کہیں نہ کہیں فائدہ ملتا ہوئے نظر آئے گا دیپک بیج سانسد ہے پردیش حدیقش ہے اور اب ان کو بیدھان سبھا چناؤں مطار آ گیا ہے موہن مرکم پردیش حدیقش رہے ہیں لمبی سمائے تک اور وہ اب ان کو منتری بنا دیا گیا ہے وہ کونٹا گاؤں سے پھر سے چناؤں لارتے ہوئے نظر آئیں گے بستر سمبھاگ کی کونٹا بیدھان سبھا چھتر کی اگر بات کریں تو وہ کانگریس کا گھڑ رہا ہے ہمیزہ سے بیجے پی شاشنکال میں بھی وہاں سے کواسی لخمہ جیتتے آئے ہیں لیکن اب ایک بار پھر سے کواسی لخمہ کے اوپر دعو کھیلا گیا ہے سو اب اب ایک طور پر کانگریس پارٹی کی پوری رنیتی ہے کہ بستر سمبھاگ کو اگر کیپچر کر لیا تو باقی جگہوں پر اس کا سیدھا اثر جو ہے کہیں نگیں پڑتے ہوئے دکھائی دے گا یہی کاران ہے کہ اب پرچار پرچار بھی شروع ہو گئے اور بستر سمبھاگ کو لے کر جو ہے جو راجنے تک دم بھرے جاتے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھے جائیں تو بیجے پی ہو یا کانگریس ہو آمادیم پارٹی ہو سمانجمادی پارٹی ہو گونڈوانا گھنٹانتر پارٹی ہو یا نئے راجنے تک دل ہو سب ہی کا فوکس بستر پر ہے اور سب کا پرچار پر جو ہے بستر پر ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے پردیش میں جو لمبے سمجھ سے انتجار کرنا پڑا ہے کانگریس پارٹی کی سوچی کانگریس پارٹی کی پہلی سوچی بھی آ گئی ہے تیس کینڈیڈیٹس میدان میں اتار دیئے گئے ہیں اب سترہ تاریخ مطلب آج سے اگر دیکھا جائے تو دو سے تین دنوں کا سمجھ بچا ہے بلکل انکرش اور جو لیسٹ سامنے آئیے اس میں چھے سے ساتھ ویدھائیوں کا ٹکٹ بھی کٹا ہے ایک پورو منتری کو اگر ہم چھوڑ دے تو تمام منتریوں کو ایک بار پھر سے موقع دیا گیا ہے سپیکر کو بھی موقع دیا گیا ہے اور اگر میں راجنان گاؤن سیٹ کی بات کروں تو وہاں پر ایک آٹ آف دو باکس نام سامنے آئے گریش محب کیجئے گریش دیوانگن کا نام سامنے آیا ہے تو ایسے میں وہاں پر کیا کچھ سٹیٹیجی ہوئی ہوگی کانگلز کی چونکہ رامن سنگھ راجنان گاؤن سیٹ سے ہمیشہ سے چنانک ڈڑتے آ رہے ہیں اور جیتتے بھی آ رہے ہیں وہاں پر ایک نئے چہرے کو موقع دینا کہاں تک جو سمکرن ہے وہ سمجھ آتا ہے آپ کو دیکھئے چھتیزگڑ کی راجنان گاؤن سیٹ جو ہے پور موقع منتری ڈاکٹر رامن سنگھ وہاں سے جیتتے آتے رہے ہیں پچھلے اطلاق کہ اگر ہم بات کرنا تو اٹل بہاری باچپئی پور پردھان منتری سورگی اٹل بہاری باچپئی کی بھتیجی کنوہ سکلا کو وہاں سے چنانوی میدان میں اتارا گیا تھا حالکہ ڈاکٹر رامن سنگھ کو ہرانے میں سفل نہیں ہو پائیتی لیکن اب جس طریقی سے کنگریس پارٹی نے گریز دیوانگن کے نام پر مہر لگائی ہے تو گریز دیوانگن جو ہے وہ راجنیت طور پر بڑا چہرہ ہے کنگریس پارٹی کے حساب سے سنگھٹن میں بڑی ذیمہ داریاں انہوں نے سمالی ہے اور آج بھی سنگھٹن اس طرح پر کوئی بھی بیٹھک ہوتی ہے کوئی بھی ڈیسیجن اگر ہوتا ہے تو گریز دیوانگن کے بنا نہیں ہوتا راجنیت گاؤں علاقے کے بریشت لوگوں میں ان کا نام شمار ہے تو ایسے میں پارٹی کی سٹیٹیجی ہے کہ گریز دیوانگن ہی ایسے سکس ہیں جو کہیں نہ کہیں پورو مکمتی ڈاکٹر رمان سنگھ کو ٹکر دے سکتے ہیں یہی کارل ہے بلکل انکوش اور یہی وجہ ہے کہ گریز دیوانگن کو اتارا گیا ہے رمان سنگھ کے سامنے اور اب دیکھا ہوں گا کی ٹکر کتنی زوردار ہوتی ہے اور جو بھی پرتیاشی جو تیس پرتیاشی کے نام کی گھوشنا کی گئی ہے اب چکی چنو پرچار پرسار شروع ہوگا تو اب